کام اللہ تعالی کی مدد سے ہوگا اس کی قابلیت کو کام میں کوئی دخل نہیں ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مٹھی مٹھی مشریفی طرف پھیر دینے کو اللہ تعالیٰ صاف امکار کر کے یہ کہیں کہ آپ نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی ہے تو آپ کے بعد مئن میں کوئی چیزی شخصیت ہے جو یہ کہے کہ میرے کرنے سے یہ ہوگیا اس لئے اللہ کی مدد کے لینے کے لئے سب سے پہلے اپنے کیئے کا انکار شرک ہے لئے اللہ تعالیٰ تنکر عن نفسك بأنك ما فعلت شيء لئے اللہ تعالیٰ عاجزی پسند ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ يحب التوابع والعاملون في اثناء لعمل یہ تجارب یہ حسن ہوتا ہے لئے اللہ ان کو مقاشرات و مشاہدات ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد کے لئے بدون نصر اللہ عزی جل لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے لئے لانزال نصر اللہ عزی جل هناک شروط هناک اشیئے اساسیہ الذي اريد ان اذکر لكم اول شيء ایوال اقوة اس سوق اس میدان میں في هذا الوقت و في هذا المیدان ہمیں اس غام والفطر والبوسعیت کی ضرورت ہے جو غام والفطر والبوسعیت والسعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورات کے السحابہ میں تھی اس لئے کہ دین کے کام کو اذا كان جو عمل دین تقوم بھی بذیق النفس اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتا فہناکہ لا تاتی نصر اللہ عزی جل علیہ اس کے لئے بھو ساتھ قلبی چاہیے هذا يحتاج سعت القلب سعت القلب وستقبال الجميع ہمارا کام نہیں سب در کام لیس هذا عملنا فقط بل عمل جميع لذلك اول شيء نحتاج لیکن دنیا میں جتنے فرقے بنے ہیں لینے کل الفرقے اللہ جائے فرقے بنے ہیں ہوا بسبب ضیق النفس سبری ضیق النفس اول شيء نحن میں نحتاج سعت القلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرمات ابن ابی جہل کے آنے سے سردہ صحابات کو ہدایت دی ارشد اصحاب غد سیاءت اکرم ابن ابی جہل اس کے باپ کو اس کے سامنے برامت کہنا فلا تشتر ولا تنوم اباہ امامه فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قفز لاستقباله حتى حتى لا كان عنده الا ازار وما كان حتى الرداء فوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا سبره انه حتى ما ترك ان ينتظر لمدة فقط انه ياخذ ردائه مباشر تنقف زینا واستقبله متقدما لا نقول هذا الذي كان يؤذیني او هذا الفرق الذي كانت تؤذیني بل استقبله النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ان ياتی ارشد اصحابه بانا ياتی ابن ابي جہل اکرمه لا تذكر اباہ بسوء امامه فانه سيؤذیه فانه سيؤذیه والكلام هذا لا يصل الى ابيه فقد قتل ولكن يؤذینه هو وسعدك حد بدائیه هذا حدود ساعة القلب بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم كيف كانت ساعة قلب باللذین كانوا يؤذون فكيف يكون ساعة قلبنا لاصحابنا فانني قلت لكم هذا ميدان فان كل اجتماعاتنا لا 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 نقول هذا اجتماعنا وهذه حلقتنا وهذه علاقتنا بلدنا لا فالساعة قلب اللہ علیہ وسلم حتى الذین كانوا يؤذونه وكانوا يكرمونه النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويكرموا ابنائه ايضا فانني قلت لكم ان هذا العمل سيقوم بنصره لا يزوجن ولذلك اول شيء له شيء الاساسي ثم اذا فوقع النصره ما هو سبب هو العجب على كفرته على كفرته العجب على الكثرة وهذا العجب سيأتي في زمن الاستقبال اكثر نحن كذا وكذا ونحن معنا كذا تجیل صحابات والله تعالى من المنتخب بياحه صحابات والله تعالى من المنتخب بياحه اللذین استفاءوا هم عزوجل سحبت نبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما لم ينفعهم هادا فكيف ينفعنا نخب الصحابات الصحابات هم استفاءوا هم عزوجل صحبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس کیا ہے میدان جاہدahah میں جائے اس کی کوئی ہے میں جائے اینکاتہ میں یہاں میں جائے نہیں سے میں چاہتہ میں کیسے slit و مجموع دین کی مجموع دین کی نسبت پر آیا؟ هذا الجمع جاءت للدین هذا الجمع جاء ولماذا؟ للدین لنسبت الدین یہ ایسا رشتہ ہے کہ ایسا رشتہ برسا جمع ہو جائیں گے ہاں وهذه صلحة سلوان کسی نسبت پر امت کبھی زمانی گے وغیر ذلك لو اردت ان تجمع ای واحد على ایسا شئی آخر لن تستطيع ان تجمع الامة لن تستطيع ان تجمع الامة خلافت کی مشائص کی او ایسا رشتеть من الصلاة او ای سنة من الصلاة لا تستطيع ان تجمع الامة ان الامة لا يمكن ان تجتمع على ای شيء الا دین خلافت کی مجموع اسم جاء افراد جماعهم گے امت جبول بالشخصیات تجتمع الافراد ولكن الامة تجتمع على الدین وعلى جهد الدین امت جماع ضد دین الامة تجتمع على ماذا؟ على الدین وعلى جهد الدین اس لئے لذالک اپنے میدانے اپنے میدانے محنت کو وصیت کرو ایک بات تو یہ ہے انہیں اريدو ان اقول لکم بعض الاشئیاء ضروری جدا دوسرک یہ ہے اپنی نیتوں کو خالص کرو اخلصو نیاتكم اخلصو نیاتكم اس لئے بدنیتی سبین صدر جاتی لان بسبب سوء نیتی ایدن تمنع نسرح اس لئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان اللہ سبحانه وتعالی الى جهد و الى منظیمكم اللہ لا اندروا ولا الى صوركم ولا الى اجسادكم لا اندروا اللہ عز و جلیل هذه الاشئیاء صور سے لا مراده صور المراده بی الذاتی والاجسام المراده بی جهد صور المراده بی ماذا ذات الانسان والاجسام ماذا المراده بی الجهد وفي ایضا انتظام تنظیم والترتيب منع ده ك scientifically انه جهد اثنائي بطن زميه تذكر فكرت جهد اثنائي نظمه بحاروتن مشكلة كل ما كان ترتيب فیه خلل وجدت هناكا النصرح اكثر جهد اثنائي كل ما كانت الترتيب اكثر كانت المصرح اقل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور بشر الصحابہ رضی اللہ علیہ وسلم قیسر و قیسر لذلك اقول الان اخواننا يفقون في الترتيب كيف ترتيبنا كيف تنظيمنا انظروا في الغزوات بدون اطراب قلة الطعام قلة الشراب سحابات